راکش جی اب چونکہ آپ فیلڈ میں رہتے ہیں آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے مہیلہ بال وکاس کے انترگت بڑا رہسمی ویباغ ہے اس لئے رہسمی کہہ رہا ہوں کیونکہ نہ مہیلہوں کا کبھی وکاس ہوا نہ بچوں کا وکاس ہوا اور آپ چلے یہ دیکھیں مہیلہ کوئی شہری مہیلہ کی بات نہیں کر رہے یہ گرامین کشیطروں کی گرامین انچلوں کی چھوٹے کزبے گاؤں کی مہیلہ ہیں ان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی کیا وہ ہو پائے کام آپ جاتے ہیں فیلڈ میں کیا دیکھ رہے ہیں اس ایک سال میں کیا بدلہ محسوس کیا آپ نے راکشی دیکھیں آپ رہسمی ویباغ اس کو بتا رہے ہیں رہسمی کے ساتھ یہ سب سے ضروری ویباغ لگتا ہے کیونکہ جس طرح کی پریستتیاں مدر پردیش میں پسلے سالوں میں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس پر آپ کو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بچوں کا معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوپوشن کیول کوپوشن نہیں ہے وہ موت کا کارن بن رہا ہے ہمارے ہاں پر اب بھی ہم بہت کوشش کرنے کے بعد بھی ایک ہزار بچوں میں سیتاریس بچے مر رہے ہیں تو یہ ایک سب سے برا آنکھلا ہے کسی بھی ساماج کیلئے تو یہ رکے گا کیسے یہ رکے گا تب ہی جب ہم چاروں طرف سے کیول سرکار کی طرف سے نہیں سماج کی طرف سے بھی سرکار کی طرف سے بھی یوزناؤں کو بہت بہتر طریقے سے کر پائیں وہ سماج کو اتنا سشکت بنا پائیں نہیں مجھے یہ بتائیں راکیجی ابھی جو یوزناؤں چل رہی ہیں کیا وہ بہتر ہیں یا اس میں کچھ صدار کی گنجائش ہے کیونکہ اگر بہتر ہیں تو پھر ریزلٹ کیوں نہیں مل پا رہا ہے دیکھیں یوزناؤں تو ہے جتنی یوزناؤں آئیں پوشن آہار بہت ایک جروری مسئلہ ہے تو ہم جب ان کو کاغزوں پر دیکھتے ہیں انالیسس کرتے ہیں تو وہ یوزناؤں بہت مہتپونڈ ہیں اور بہت کارگر ہو سکتی ہیں لیکن نہیں ہو پا رہی ہیں اس کے تین چار کارن ہمیں لگتے ہیں جس میں ایک بڑا کارن یہ ہے کہ کرپشن ہے جہاں یہاں سے جو لوگ چلتا ہے تو وہ پریستیتی بہت زیادہ بدلی نہیں ہے پچھلے ایک سال میں بھی اس سے پہلے بھی جو لگتار کہتا تھا بھئی اس سمودائے کی مہلائیں خود ہی اپنے بچوں کا اپنے سمودائے کے بچوں کا سب سے بہتر طریقے سے پوشن آہار بنا سکتی ہیں بھوزن پکا کے دے سکتی ہیں ان کو لیکن وہ کام نہیں کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ تک کی گائیڈ لائن اس پہ ہیں معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے اس کے بابزود بھی ہم اس پر ایک بہت نرنے کوئی لے نہیں پائیں دوسری ایک چیز لگتی ہے جس کی مانگ کی جا رہی بہت لمبے سمیں سے جو انڈے والی بحیث ہے جس کو مدہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں دینا چاہیے وہ بھی بہت ایک عجیب سی ہے اس میں بہت کلیر کٹ ایک بات ہے کہ جن سمودائےوں میں کھایا جاتا ہے جو آدیویاسی سمودائے ہیں ان میں اور بھی جہاں کورٹ زیادہ ہے انڈا نورمل ہی چلتا ہے تو جہاں چلتا ہے وہاں آپ دے دو وہ اس سے کرپشن بھی کتم ہوگا اور وہ سب سے سستہ پروٹین کا ذریعہ بھی بتایا جا سکتا ہے اس سے بہت تیجی سے کپورشانٹ جو پائلٹ پروجیکٹ چھو ہیں انڈے کو لے کے لیکن پتا نہیں کیوں اس میں ایک پارٹی کو یا ایک ورک کو اس میں سمجھ چاہے بھائی سمجھ چاہے تو اس کو اور باقی چیزوں میں بھی آپ بند کرائیے ایم پی ٹوریزم کے ہوتل میں جو ہے وہ آپ مانسہار پروز تھے انڈا پروز تھے ریل میں جو ہے آپ انڈا پروز تھے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کرنے کیا وہ سارے کے سارے ساکاری ہیں یہ بتائیے تو پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی بحث اس پر ہے اور اس کو لگتار ایک مدہ بنایا جا رہا ہے یا اس کا بکلپ دیجئے آپ جدی آپ نہیں اس کو ایلاو کر رہے ہیں تو آپ پھر اس کا بتائیے کہ یہ اس کا سب سے بہتر بکلپ ہو سکتا ہے تو وہ چیز بھی نہیں کہی جاتی نہیں راکیج جی سوال چکے آپ سے آ گیا ہے اور حالکہ اس میں آپ اپنی بات ضرور جوڑیے گا سوال یہ بھی ہے آکشہ جی کی باتیں بہت ہوتی مینو جو بنتا ہے بہت بڑیا لگتا ہے دیکھنے میں یہ دیا جائے گا اس دن یہ ملے گا اس دن وہ ملے گا اور ملتا کیا ہے اللی والا دلیا پانی والی دال کنکڑ والے چاول جلی ہوئی روٹیاں تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو باقی پوشن ملنا چاہیے وہ جو کرپشن ہے آپ سوہ سایتہ سموگ کو بین کر دیتے ہیں لیکن پھر اس میں وہ چیز ہونے لگتی ہے اکشہ جی آپ اس کا ضرور جباب دیجئے گا لیکن راکیج جی یہ کیوں ہو رہے ہیں انڈے پر اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے جس کو کھانا ہو کھائے گا نہیں کھانا ہو گا نہیں کھائے گا دیپیج جی ہم سماج میں رہتے ہیں آج پوری طرح مددی پردیش دیش کا جہن سماج اس سے ادلیت ہے کہ مددی پردیش میں جو انڈا وطرت کیا جائے گا کہ آپ چین چین کے دیں گے کیا کہ راکیج شرما کی تھالی میں انڈا رکھا ہے دیپ دکشی جی کی تھالی میں اللی والا دلیا رکھا ہے پگل والے کے گلاس میں دودھ رکھا ہے جس میں پانی پانی ہے دودھ نہیں آپ مجھے بتائیے میں انڈا بیٹھ کے کھاؤں گا گیت دکشی جی کی بھاونہ ہوگی چھوٹے بچے رہتے ہیں چھوٹے بچے کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ آپ کس سماج کا پرتیلی دیت کرتے ہیں آپ کس سے آتے ہیں آپ کی آن ساکاری ہیں آپ نہیں کھا سکتے میرا ایک نیویدہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کبھی بھی سماج سے الگ نہیں لوگ بار بار کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کیوں ویروت کر رہی ہیں تو آپ کی جین سماج سے جا کے پوچھیں کہ وہ کیوں ویروت کر رہا ہے برامر سماج سے پوچھیں کیوں ویروت کر رہا ہے اور جو شاکاری لوگ ہیں وہ کیوں ویروت کر رہا ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی پر انگلی تو اٹھا سکتے ہیں پر اس پرشن کا جواب مجھے دے دیجئے کہ چھوٹے بال من کے بچوں کو جو چار چار پانچ پانچ سال کے ہیں یا اس سے چھوٹے بچے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں اسی بات کا جواب دے رہا ہوں آپ نے دیکھا مہاراست میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی وہاں پہ ہم نے چککی کا ویٹرنٹ کیا اسی کے ساتھ سیجنے کی فلی سے بنی ہوئی ڈال سبجی اپلبد کرائی ہے اور وشم میں یہ تے ہو گیا ہے کہ سیجنے کی فلی میں جتنا پوشڑا ہار ہوتا کسی انی چیز میں نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ چار کو بڑا با دینا چاہتے ہیں رشتہ چار کو آنگے بڑھانا چاہتے ہیں وہاں کون بیکتی بیٹھ کے گنے گا کہ کتنے انڈے آگئے اور کتنوں کو انڈے مل گئے ابھی جب ڈال کی سنکھا میں ایک جلے میں انڈے پہنچائے جائیں گے ان کی گنتی کرنے کون بیٹھے گا میرا صرف یہ کہنا ہے کہ مدی پردیش میں برطمان سرکار سے بھشتہ چار کے لیے آئی ہے اور اس بھشتہ چار کی جو ملائی ہے اس میں پورے منتری ترپت ہو رہے ہیں اس لیے نئی نئی یوزنائی بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو لابو کرنے کا کوئی زیادہ کہیں گے عشیہ جی دیکھیں شیورات سرکار کے سمائے بھی آیا تھا ہے اس طرح کا پرستہ لیکن شیورات جی نے اسے وہیں خارج کر دیا کہ نئی انڈہ نہیں باتیں گے یہ وہیں سنسکرتی کے خلاف ہے اور واقعی ایک دیکھیں پوائنٹ ہے ویلیڈ کی اگر ایک بچے کو انڈہ دیا جا رہا ہے اس کے گھر میں اگر انڈہ نہیں چلتا اور اگر وہ کھانا سیکھ گیا اس سکول میں کل کو گھر جا کے مانگ کرے گا اس کی عادت میں پڑ گئی دیکھیں سبیت اور سنسکرتی بھی ہم کو دھیان میں رکھنا ہوگا سہی جن کی فلی کی ذکر کیا ارچنا چکنی جب میلہ بالوکاس منتری تھیں انہوں نے سہی جن کے پودھے میلاؤں کو دینے کی یوجنا بنائی تھی وہ چند دن چلی وہ پودھے پتہ نہیں کہاں گئے وہ کتنے بٹے نئی بٹے وہ پتہ نہیں ہے لیکن ہاں چھتیس گڑھ میں ضرور سہی جن کی فلی کے بنے کئے پروڈکٹور یہ بھی بالکل سہی ہے کہ تین سو اسی بیماریوں میں سہی جن کی فلی بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئی ہے کہ لاج کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے سرکار یہ شگو کا شگو فکر کیوں چھوڑے جبکہ پتہ ہے کہ جیسے منڈے کا نام لیں گے بی جے پی کو موقع مل جائے گا پھر یہ پورا مدہ راجنیتی میں ادھر ہو کر لٹک کے رہ جائے گا آپ ڈے رہیں گے اس پر وہ ڈے رہیں گے اس پر نہ انڈا ملے گا نہ دال ملے گی ڈھنکی اور جو چیزیں بٹ رہی تھی کم سے کم وہی ڈھنگ سے بٹوا دیتے ہیں انڈا آپ کو لانے کیا ضرورت ہے دو بات ہیں جو چیزیں بٹ رہی تھی جو جیسی ویوستہ تھی راکیش مالوی جی ساتھ میں بیٹھے ہوئے وہ کم سے کم اتنا بات آ دیں گے چونکہ آکڑ دوہزار بیس کے ابھی کوپوشن کے میرے پاس میں نہیں اپلپد ہے تو میں یہ دعوی کے ساتھ کہہ رہتا ہوں کہ پچھلے جو کوپوشن کی استیتی رہی ہوگی اس سے بہتر استیتی میں ہم آج ہو کے لگاتر اس پر پریاس ہوئے ہیں دوسری بات جو ہے کہ بھائی گھڑ بڑیاں ساری جگھوں پر ہمیشہ رہی ہیں ان کو ایمپروو کرنے کی کوشش کی گئی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے ایک سال میں مدی پردیش میں جو کھانی کی جو ویوستہیں کی گئی ہیں پوشن کاہر کی جو سائیں کی گئی ہیں اس میں نشتیتر پر بہت اچھی ویوستہیں ہوئی ہیں اس میں بہت ایمپروومنٹ ہوا ہے انڈے کو لے کر کے جب بات آتی ہے کہ میں اگر آپ کسی ویکتی ویشش کی بات کریں گے تو میں تو پیاج بھی نہیں کھاتا ہوں وہ بلکل ایک الگ مدہ ہے پر جب ہم ایک ساواجک طور پر ہم بیاپک طور پر جب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈے سے فائدہ ہو گئے نہیں اگر انڈے کے بغیر فائدہ ہو رہا تھا تو بھائی پندرہ سال میں کر لیتے نا کس نے روکا تھا آپ کو نہیں تو انڈہ کیا سب کو بھائی جو کھا سکتا ہے بھائی جو کھا سکتا ہے بھائی جو کھا سکتا ہے وہ تو کھا ہے بھائی راکش مال بیجی نے بہت سا ویلٹ ساور اٹھایا کہ بھائی ٹرین میں بند کر آتے ہیں آپ اپنے ایم پی ٹی کے ہوتلز میں بند کر آتے ہیں آپ بچوں کی بودھی اور بڑے کی بودھی میں ہوتا ہے میں ایسا بلکل نہیں کہہ سکتے ہیں آپ دیکھئے سیمراکھ سکتے ہیں تمہارے بھرشت سے ہوگی شیلنجی چھوڑ گیا میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک آپ نے کہا کہ سب جگہ بند کر آتے ہیں ایک چوئیس جب بچے کی عمر ہوتی ہے کسی چیز کو چننا ہے مجھے پسند ہے نا پسند ہے تو جب آپ چوئیس ابھی آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں چوئیس آپ جا کر کے اس ایج میں دیجئے بھائی آپ کے پاس اور بھی اپشنز ہے آپ کو پنیر دیجئے باقی سالی جی اس چیز کے پیچھے ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسکول کے بیتر اسکول کے بیتر آپ بچوں کو بانٹ رہے ہیں وہ گھر میں آ کر کے ایک سوال کریں گے کہ وہ کھا رہا تھا انڈا میں کیوں نہیں کھا سکتا ہوں اس کا جواب کیا تو آپ کی سنسکرتی کے اتنی کمجور ہے آپ کے سنسکار کے اتنی کمجور ہیں آپ کے فیملی کوئی اسٹرکچر ہوگا نا آپ کے گھر میں سرداد سنگھ چوہان جی کی سرکار میں ان کی بات کے جواب دیتا ہے میں ان کی بات کے جواب دیتا ہے میں بہت اچھا جواب دیتا ہے میں نے اپنے بدوان ساتھی کو بتانا چاہتا ہوں یہ ابھی بڑے جوڑ جوڑ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی سنسکرتی تھی کمجور ہے تو اسکول اور کالیج کے پاس سراب کی دکانے اور پاند کی دکانے کیوں ہڈواتے ہیں وہ تو پورے بڑے ہو جاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں اور دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی چلیے میرے ساتھ پاند کی دکان پر اسکول کے بستے پہنا ہوا بچہ وہاں پہنے کھڑا ہوگا سگریٹ پیرا ہوگا اور وہ ساتھ میں جو دوست نہیں پیتے اس کو بھی ایک خکا لگ پاتا ہے کہ تُو بھی لگا اور اسی طرح انڈے کھانا شریکے کا بہتتی اور یہ کہتے ہیں اپنے سنسکرتی تھی کمجور ہے پھر شراب کی دکان بھی بند مت کیجے میرا نیویدہ نے اسکول کالیج کے بلکل گیٹ پہ کھولی ہے شراب کی دکان اور پاند کی دکان کھوڑا اور لگائی ہے ہماری سنتی میں بند آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں جو آپ کیا میں چاہتے ہیں اس جواب کیوں گیٹ پھر شاکر ہے پاند کی دکان کی کر رہی ہے شروع پہ کھلا سے وہ انڈے اور سٹاک کے میں فرک نہیں پارے سو بات ہے سو بات ہے سو بات ہے سو بات ہے کہ یہاں پہ بچ نہیں سکتے کوٹک دے کے کوئی اچھی نا کریے کہ اچھے بات کریں کہ ہوں کو بات کریں وہ جائنز زمان پر آپ پر شنچے کانوری کسی چ일ہ جائیں گے اپنی کسی کا یا آپ اسکاری ونکر تصرف چکرائے مطلب ہے آپ نے تو اس حراست ساریش کاللے کی آپ کو دکے پٹے چوری کلائم تو وہ شاہرہا ہے وہ تحریفykتہ Bern blinkن возьفتہ ہے وہ مطلب ہے اے اپنے کے دن جان Angeles چکرائے ہیں اس کو ب chicks خند چکرائے ہیں اپنے کے پر آگے فصل کی اپنے کے پر آڈا ہے اپنے کے پاس چکرائیں بھر آپ نے گلت گی میں بھی رہے بہتتا تھا میں بہتتا تھا پہنچنے کے انگلوں میں پرش کرائیے آپ کی جانو محضہ تراؤیی ہے آپ کی سرکار نے مردان دے رہا ہیں کمبران کی شرط اور پر نبندی کرائیے لکھیں سرکار نہیں کرتا اگر ہمار کھوڑ دے رہی ہیں اپنے اینٹھ اسکر کی دکھے نہیں بہتر lukھوڑا جلیے پوریٹر اسکر کی دکھے نہیں کرتا ہمار کی سرکار کی دکھوڑی کر رہے ہیں آپ جو چور ہیں وہ چور سچ بولتے ہیں سب چوروں کی منٹی طور ہوتی حالی دعوال چاللنج جو جی ستا ہے راتے جی 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 ایک بڑی بات راتے جی میں آپ سے ہی جواب چاہوں گا جو انہوں نے کہا راتے جی راتے جی راتے جی یہ چیز دور ہوگی گرجہ گھروں سے یہ چیز دور ہوگی دھارمک سالوں سے یہ دور ہوگی اسپتال کولیج سے یہ دور ہوگی چیزیں تو جب یہ ساری چیزیں تو ان کو بھی ختم کیوں نہیں کر دینا چاہیے جب اگر سب کو ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ سب اتنے سمجھدار ہیں بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ سمجھدار ہے کیونکہ اس کے اندر سنسکار پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ بائی برت ڈالے گئے ہیں تو اب ہم اس سے سنسکارک سوسائٹی جو ہم مان کے چل رہے ہیں سرکار جو مان کے چل رہے ہیں تو ہم پھر یہ جب مانی لیا ہے تو پھر باقی سارے نیم بھی ہمیں آٹا دینے چاہیے ضرورت کیا ہوں اکشن جی سیدھا جواب آپ کو سب چیزوں کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا اب آپ یہ کہہ دیں کہ اگر انڈا اور شراب ایک چیز ہیں سگریٹ اور شراب اور گانجا ایک چیز ہیں سب الگ الگ چیز ہیں اکشن جی اکشن جی اکشن جی جس سوسائٹی کو بلونگ کرتے ہیں میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں انڈیویسول کیس میں آ رہا ہوں آپ جس سوسائٹی کو بلونگ کر رہے ہیں جس ایج کو بلونگ کر رہے ہیں کوئی بھی ویکتی یہ نہیں کہتا ہے سراب بری چیز ہے سراب کہاں بری مانی جاتی ہے سراب بری چیز ہے جو ایک میڈیم سے تھوڑے سے اوپر ان کی یہاں بہت ہی لیوائیس آئٹم ہے وہ اور لیوائیس مانا جاتا لوگ کہتا ہے سراب کا آپ خلابت کر رہے ہو وہاں تو پبلکلی بائین اور ساری چیزیں پی رہے بچوں کو جس کو انتر یہ پتہ ہی نہیں ہے ساکہ ہر کیا ہوتا ہے انڈے انڈا ماسہ ہر کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کی جو بیچ اس کی تھن لائن ہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ تو کوئی دکت نہیں ہے اگر کوئی دکت نہیں ہے تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائن کو ہم پردیس سرکاری کہہ رہی ہم اس کو پیچھے کریں گے ہم یہ آگے کریں گے ساری چیزیں اوپن کر دوں سکول میں بچے اپنے ساتھ اگر پانی کی بٹل کے ساتھ اگر ڈرنک بھی لے جانا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے ساتھ بیئر کی کین لے جانا چاہتے ہیں تو ان کو لے جانے تو انہوں نے ایسی میں بھی آجادی دینے میں کیسے پھر بہت ہی غلط دشا میں جا رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ ایسی کوئی یوزنا بنے گی تو اس کو ڈسٹیبوشن کا کوئی سسٹم بنے گا کی نہیں بنے گا کوئی اس کی فلنگ چوئیس فلنگ جیسی کوئی چیز ہوگی کی نہیں ہوگی تو سوال یہ ہے مجھے لگتا ہے گیت جی دو امید کی ایک کمیٹ آپ کریے زرا اس میں ایم پیٹی کے ہوتلوں میں بچے نہیں جاتے ہیں نہیں نہیں آپ یہ دو ایم درجے کا جو بہوار ہے اور شیبرات سنگھ چوہان کے آپ کو پتا ہے کہ جو بجٹ کے پہلے آتا ہے آرتھک سربیکشن اس میں انڈے کا پروڈکشن کتنا بڑا ہے تین کو نا انڈے کا پروڈکشن بڑا ہے بانس کا پروڈکشن کیسے بڑا ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک ہی جی تو شاکاری پرکر نہیں کھا رہے گیت جی کا کمنٹ لے لیتے ہیں جی کیا سوچ رہے دیکھیں بڑا جولنٹ مددہ ہوگی ہے مدی پردیش میں نہیں دیکھیں یہ تو فضول کی بات ہے دیپیش جی کیا ہے دیپیش جی اگر سرکار کو ایسا کوئی نیتیگت نیرنے لینا چاہیے تو سماج کی بہوستہوں کو دیکھتے ہو لینا چاہیے ایک بات بھی کا جنگنیت کتنا ہے وہ انڈے کے ہو سکتا وہ انڈہ کھاتی ہوں تو انڈے کا صدایو رکھ دیا ہو یا ان کے پاس جو بیوروکریٹس ہیں انڈے کا صدایو رکھ دیا اس پر سرکار کی پھجیت ہو گئی سفائی زینہ پرتے پھر آخر میں بات کہتا ہوں کہ جو بھوژن پوستک دیا جانا چاہیے اس کی بہوستہ صدرہ ہو سکے وہ ٹھیک سے دیا سکے یہ بات میرا کے لگتا ہے جہادہ کارگر ہوگی بنسبت یہ کہ مانس باتا جائے شراب باتا جائے انڈا ماتا جائے یہ باتا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا چھتیز گر کا ادھارن دیا آپ نے چھتیز گر میں اگر وہ سجنے کی فلی سے اگر لاب ہو رہا ہے تو آپ کو سجنے کی فلی کو جیادہ مہتو دینا چاہیے جس سے آپ کی جو جس کے قارن آپ کی سرکار بدنام ہے جس کے قارن آپ کا راج بدنام ہے وہ سویدھائیں اگر دینے سے سرکار کی نیت اور نیتی صاف دیکھتی ہے تو ایسے کام کرنے میں مجھے لگتا ہے جیادہ آثار کارک ہوگا بنسبت کی وادسپت باتیں لانا کہ یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے جب میں شلن جی کے بات سے ٹھیک سہمت ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ شراب کی دکان بھی کھلوا دینا چاہیے پھر انڈے کی دکان بھی کھلوا دینا چاہیے جس کو کے بیر کی کیل لے آنا وہ لے جائے اگر ایسے اگر نیرنے کریں گے سرکار میں تو آپ کا پھجیت ہی ہونا ہے کیونکہ آپ پر انگلیاں اٹھیں گی میں ٹھیک بات ہے برامہ آدمی میں نہیں کھاتا ہوں گا لیکن کیا میرے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے وہ کھاتا ہے کی نہیں کھاتا ہے تو دیکھنا پڑے گا نا ہمیں کیا ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کی اجات ہے کی نہیں ہم کئی بار ہوتلوں میں جاتے ہیں دیپیش جی تو آپ نے دیکھا ہوگا نونویج کا سسٹرم الگ ہوتا ہے ویج کا سسٹرم الگ ہوتا ہے تو آپ کو اس پر بھیحث نہ کرتے ہوئے بچوں کیسے کو پوشتر ہونے سے بچائے جا سکے محلہ بالوکاس کیسے اور مجبوط ہو سکتا ہے اس پر بات کرنا چاہیے بنسبت یہ کہ یہ ہو یہ ہو جو دال روٹی دے رہو آپ ہم سے وہ ہی ٹھیک سے سکتا ہے یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور دیکھیں اکشے جی انڈے باتنا دیکھیں اسکول میں کیا سکھاتے سب بچوں کو ایک سی ڈریس کیوں رہتی ہے تاکی اگری غریب میں گیر جی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا میں اکشے جی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کی جو دگی جی نے کہا کی جو بیوستہ ہے وہ سدرن کیسے ہو چناؤں سے پہلے تک آپ یہ کہتے رہے کہ پوشہ ہار میں سب سے زیادہ گھوٹالہ ہو رہا ہے جو کمپنیاں اس میں سپلائی کر رہی ہیں وہ گھوٹالہ کر رہی ہیں ہم ان کو سیم سے بھی سنستاؤں کو دیں گے اور ہم یہ پتہ نہیں کتنے سارے ہم نے موڈل گنایا تھے چناؤں سے پہلے ہم باپس سرکار میں آتے اور سرکار میں آنے کے بعد باپس سے ایم پی ایگرو کو ٹھیکا دیتے ہیں ایم پی ایگرو کے پیچھے جو کمپنیاں جو پہلے سے کام کر رہی تھی وہ باپس کام کر رہی ہیں اکشے جی کہاں سسٹم بدلہ ہے کہاں اللی والی ڈال بند ہو گئی ہے کہاں دلیا آپ کا جو پوستک جو پشلی سرکار میں جو آپ عروب لگاتے تھے اس میں آپ نے ایک سال میں کیا صدار کیا ہے یہ بتائیں نہیں بلکل شہرین جی میں آپ کی بات کو مانتا ہوں جہاں تک جو بیوستہیں صدار کرنے کے بعد ہے اس کے لئے لگاتار سرکار کام کر رہی ہے جو ٹینڈر کو لے کر کے آپ بات کر رہے ہیں کہ اسی کمپنی کو پھر سے دیا گیا اس کے بارے میں میں باتچیت کروں گا لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جس پرکار سے پہلے برشت بیوستہیں چل رہی تھیں اس کو روکنے کے لیے ہر اسطر پر پر شاشنے کادھیکاریوں کو بھی کام دیا گیا ہے منتری جی خود بھی اس پر دیکھ رہی ہے میں صرف یہ کہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں اس دشا میں کام ہو رہا ہے اس دشا کے پرنیام دکھنے چال ہو گئے ہیں آپ کو لمبے سمی میں دیکھیں جو پندرہ سال بیت سال پندرہ سالوں سے جب گھڑو نے چل رہے ہیں مجھے پہ کانان باری کینر بتا دیجی جا پر منیو کے حساب سے کھانا ملتا ہوں میں آپ کو چل کر دیکھنے کو تیہا ہوں بھوپال بھوپال کے اندر ہی میں آپ کو شہر چندریش کمار راجپوت جی ہے ہمارے ویور ہیں وہ پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سوال یہ کر رہے ہیں چندریش کمار راجپوت کی پوشاہار ہے ملتا کہاں پر ہے یہ تو ہمیں بتا دو اس میں جو پوشن جیسا سب دے وہ ہے کہاں نہیں دیکھیں اب یہ تو اس پرکار کی بات ہو گئی کہ پورے پردیش میں کہیں پر کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ آنگنواریوں میں ابھی بہتری نہیں ہو پائی ہوگی لیکن آنگنواریوں کا اسطر پہلے سے بہتر ہوا ہے پوشاہار کا اسطر پہلے سے بہتر ہوا ہے اس میں بھی کوئی دھو رائے نہیں جس پرکار کی ریپورٹس پہلے آتی رہی تھے جس پرکار کی ریپورٹس ابھی آتی ان کے بیچ میں بھی جیمین آسمان کا فرق آیا ہوتا یہ کہ ہم جب ریپورٹ آتی ہے کوئی سی بھی سامنے تو ہم کہ وہ وہی دیکھ پاتی ہے آج پیپر کی جو نیوز ہے وہ تین سال سال پہلے پیپر کی کیا نیوز تھی وہ یاد رکھ پانا بہت مجھے ایک بات آپ سمجھئے اکشہ جی یہ میری شکایت نہیں ہے یہ میرا ایک study ہے اور میں نے survey کیا ہے خوشنگ آباد جلا رائسن جلا یہ وہ دو جلے ہیں جہاں پتا کروالی چاہو تو امرتی دیوی کو بتا کروالی نا کی وہاں پر جو آنگنواریاں ہیں جو کارکرتا ہے جو بچے وہاں ہیں کیا ان کو بھوجن ٹھیک مل رہا ایک بات دوسرا کیا وہ کارکرتا سمیہ پہ آ رہی ہیں اس کی monitoring کرنے والا کون اور اس کا جمعہ دار کون آخر system کو جمعہ داری سے چلانے والے کا ہم نردھارن کریں گے ہم یعنی کی دکشن آن دو یہ tender سے پیسے آ جائیں گے یہ کرنے سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو سرکار کو سفلتا حاصل ہوگی سفلتا اگر حاصل کرنا ہے اور ویپکش کے آروپوں سے بچنا ہے تو آپ کو اس monitoring system create کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا ہے کہ ان بچوں ان آگ کارکرتاؤں کے ساتھ کیسے اچھے سے بیوار ہو سکتا ہے دیپیس جی ایک سکتا ہے دیپیس جی جو بات مانے کیر جی نے کہا ہے آپ جا کے دیکھ لی جی مہینے میں پانچ دن کھلتی ہیں آنگن ماری اس سے زیادہ آنگن ماری کی مہیلہ کارکرتاؤں کو آپ ریلیوں میں بلاتے ہیں کل ہی ایک ریلی ہوئی کانگریس کی اس میں پوری آنگن ماری کی مہیلہ کارکرتاؤں کو بلایا گیا تھا آپ جا کے سر وے کرا لی دوسری بات ان نے ابھی کچھ دن پہلے دودھ کی سرکاری دکانوں پر ماس بیشنا شروع کیا تھا بھئی یہ بند کیوں کر دی جاگرو گا ہے سماج بیشنا تھا آپ کو اتنا گھبرا کیوں جاتی ہے سرکار بند کر دی آپ نے اس کو دوبارہ چالو کروائی ہے اس میں ماس میں بہت پوشنڈ رہا ہے تیسری بات میں ایک اور سامانی سے کہنا چاہتا ہوں جو بار بار پرشنڈ آ رہا ہے کہ جو بلیک لیسٹیٹ رسٹہ چار میں کمپنیاں کینسل کر دی گئیں تھی ان کو دوبارہ آپ نے ٹھیکا کیوں دیا ان تین باتوں کا مجھے جواب دی میں میں اکشے جی سے اس سے آگے ایک سوال پوچھ رہا ہے اکشے جی جتنا بچاؤ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کا مہلا بالوکاز کا ان کی منتری تو خود ہی ایک مہینے پہلے سارجنک طور پر بیان دیتی ہے کہ یہ کون سا دلیا ہے اس کو تو جانبر بھی نہ کھائیں بچوں کو کیسے کھلایا جارا ہے سٹیٹمنٹ آپ کی منتری کا ہے اور میں آپ کو وہ بتا بھی سکتا ہوں دکھا بھی سکتا ہوں ان نے چھاپا بھی ہے اس کو اور دکھایا بھی ہے تو آپ اتنا بچاؤ کیوں کر رہے ہیں منتری آپ کی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیا کھانے لائق نہیں ہے جانبر بھی نہیں کھا سکتے میں بلکل دیکھیں پوری بات کیا ہے پوری بات ہے کہ ہم کس بات پر بحث کر رہے ہیں ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں اسثتیاں بہتر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں دو الگ الگ سطر ہے ایک اسثتیاں بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں دوسری آپ پریشکرت ہو چکے ہیں آپ پرفیکٹ ہو چکے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ ہم پرفیکشن نہیں ہے ابھی سسٹم کے اندر وہ کوئی ایک بار میں نہیں آتا وہ ایک بہت لمبی پروسس ہے آپ لگاتار ایمپروف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہی کسی بھی سرکار کی جنتہ کی اپیکشہ سرکار سے یہی ہو سکتی ہے اور یہی ہونی چاہیے اور سرکار کا دائت پہ بھی یہی ہے کہ جو بھی اسثتی ہے وہ بہتر ہو سکتی کی نہیں میں آپ کے یہاں پر یا کہیں پر بھی جب بھی ڈیبیٹ میں جاتا ہوں اور جب بھی جو بھی لوگوں سے میری بات چیتہ تھی گیت جی نے بھی بہت مہت پون بات بولی کہ یہ ایک مونیٹرنگ سسٹم بنا رائی سین اب میں بہت سارے آروپوں پر پر نہیں جاتا رائی سین کے اندر زمین پر بٹھا کر کے بھی دال دلیا کھلایا گیا یہ سب کو پتا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ڈیبیٹ کے مادھی ہم سے الگ الگ اس طرحوں پر بہتر ملیں ان کو جا کر کے ہم آگے پہنچا پائیں منتری تک پہنچا پائیں ادھیکاریوں تک پہنچا پائیں جمعید پارٹی کے اندر جمعیدار لوگوں تک پہنچا پائیں یہ ہماری بھومی کا اور ہم اس کا نروحن کریں گے ابھی گیت جی کا جو یہ سجیشن ہے کہ مونیٹرنگ کو لے کر کہ کوئی چوکس ویوستہ کی جائے سو نشچت کیا جائے اس کو ہم لوگ نشچت طور پر میں خود جا کر کے بات کروں گا اکشہ جی آپ کے آپ کے نیتا کو مونیٹرنگ کا عارضی نہیں بتاؤ گا سر وہ وہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ انٹرنلی کہتے ہیں باقی راکیش جی کی بات کو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ راکیش جی چونکہ ان کی پارٹی جندگی بھر راجنیتی جنتا کے یہ جو آگنواری کارکارتا جو ٹیچر ہیں ان کو بچوں کو بلا کر کے ابھی دیکھا تھا کہ وہاں پر وہ ایک بیٹرنگ ارے ہم دو ارے ہم دو ارے ہم دو میں آپ کو بہتا ہی بہتا ہی روتے لیتے ہیں بہتا ہی روٹے لیتے ہیں بہتا ہی روٹے لیتے ہیں ارے ہم دی جنے بھی گیارہ کام ارے آرہ کام ایک سو گیارہ کام ایسے مناتوں جو نہیں کیا آپ نے دیپیس جی یہ پہلے کی سرکار میں نہیں بولاتے تھے کیا دیپیس جی ایک بات سمجھنے کیے اس لیے راکیس جی کو جلدی زیادہ معلوم ہے کہ کس کو کھام بلائے گا کہ نش its like کیا اسی کو یہ دہرا نڈے ہیں ابھی ش unforgettable جی کو بہتر پرشاید ہے ایک بہتر پلوڈ ہے توجہوں میں ذکابہ کو بہتر پرشا نہ کروں آپ کو کیوں کہ چلوڈ cookie اور آپ کو پلوڈ اگر جو رہے ہونا ہے آپ کا منہ کا track natural پلوڈ پھونچا ہے آپ کے ساتھ جبنے پر پلی پرimmers ولان حقی اللہ ذا تاتبDER اکشہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ویواد ہی کھڑا رکھنا ہے آپ کو یہ سمسیا کا سمادھان کرنا ہے سوال یہ کہ اگر انڈے پر آپ اپتیار شنکرہ اچارے جی دیگویجہ جی کے پرم گروہ ہیں اب شنکرہ اچارے جی نے بھی اس پر آپ اپتی جتا دی تو ان کو بھی آپ کہہ دیے ساپ کہ شنکرہ اچارے جی آپ کیوں چنتہ کریں جس کے سنسکار ہوں گے وہ کھائیں گے جس کے نہیں ہوں گے وہ نہیں کھائیں کہنے کا مطلب ہی کہ اگر ویرود ہو رہا ہے چاروں طرف سے تو آپ کو مجھے لگتا ہے دوسرا سولیشن ویسے بھی یوٹن کے لیے آپ لوگ فیموس ہو چکے تو ایک اور یوٹن سائی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سہجن کی فلی اس کا آپ بڑے پیمانے پر اتپادن کرائی ہو اس سے جو کتنے آپ کو پتا ہے بارہ سے زیادہ پروڈکٹ 36 گھڑ کی سرکار نے بنا جس میں بسکٹ ہے سیم ہے بریڈ ہے اس کا دلیا ہے اس کا آٹا ہے ایسی کئی چیزیں اگر آپ کو واقعی دل سے دور کرنا ہے بجائی اللی والا دلیا یا کنکڑ والے چاول یہ مت کیجئے یا فل کے نام پر ایک سڑا کیلہ آپ نے دے دیا یہ سب چیزیں نہیں اگر واقعی آپ لوگ بدلاؤ کرنا چاہتے تو مجھے لگتا ہے بجائی بیوات کھڑا کرنے کے آپ سولیشن پر جائیے اکشن جی کیا ایسا ہو پائے گا اگلے ایک سال میں نہیں ہم لوگ دیکھیں جہاں تک سہجن کی فلی کی بات ہے جو بارے میں بات ہوگی جو کھانا ابھی پروسہ جا رہا ہے اس کے اندر ایسا نہیں کہ جو کھانا پروسہ جا رہا ہے اس میں کچھ نہیں اس کو اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوگی لیکن انڈے کی اوپر راجنیدی جو کرنے کا پریاس ہے ان کی راجنیدی کو اس پر دکھنے کی نہیں چیزیں اٹھا لیجیے نا مجھے لگتا ہے لیکن راکیش سال بھی جی راکیش مالوی جی ایک چھوٹا سا کمیٹ آپ کا پہلے کی کیا کس اس طرح سے اور بہتر سوزار ہو سکتا ہے دیکھیں ایک اس پر تو جو کرپشن والا ہے وہ صحیح میں جمینی استحتیاں ابھی نہیں ٹھیک ہوئی ہے اور اس کو ٹھیک کردے کی ضرورت ہے جو انڈے والا ایک ہے وہ بہت دبل مطلب اس پر لگاتار بحث ہو گئی جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک سمگر بالنیتی کی بات جو آپ کا بار بار کہا جا رہا ہے وہ بالنیتی نہیں بنی ہے پردیش میں ابھی تک بھی اس پر ایک سال میں کام ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں جدی آپ ایک انڈے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو بچوں کے اور بھی معاملے ہیں آنگانواری کے بھل انڈے ماتنے کے لیے نہیں ہے اس میں پانچ چھے اور سرویس ہیں جو بہت جروری ہے جو مجھے لگتا ہے کہ انڈے کی اس بحث میں باقی چیزیں بلکل چلی جاتے ہیں ہاں ہاں ہم نہیں کرے کی بواد خط میں آدھارت ویوستہ کی طرح دیکھا جانا چاہیے جب یہ سمسیہ دور ہوگی چلی اگلے ویباق کے ہم طرف چلتے ہیں جلسہ انسادھن ویباق اور اس ویباق کے منتری ہیں حکم سنگھ کرارا ان کے ویباق کو لے کر کہ کانگریس نے اپنے وچن پتر میں کیا وادے کیے تھے یہ پہلے ہم آپ کو دکھا رہے نہروں کا وستار کیا جائے گا تاکہ کسانوں کو فائدہ ملے اس کے شروع کرنے کی بات کئی گئی تھی ہر جلے میں نئی سنچائی پریوجنا وکست کی جائے گی یہ بات کئی گئی تھی پلاس سنچائی سمیتھیوں کو سکشم بنایا جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو ایک بڑا ایشو تھا اس ویباق سے جڑا ہوا وہ یہ تھا کی جو باندھ بنایا جا رہے ہیں وہ کس اس طر کے طالبوں کا گہری کرن یہ ایک بڑا مدہ رہا وادے میں کیونکہ بلرامتال یوجنا شیورہ سرکار نے شروع کی تھی پراکرتک جل کا سانسادھن کا سرکشن کیا جائے گا یہ بادے تھے جل کو سرکشت کرنے کے لئے قانون منایا جائے گا یہ بھی وادہ تھا اب دعوے جو سرکار کی اور سے دیئے گئے ہیں یا کیے گئے ہیں نہروں کے بستار کا کام چل رہا ہے سرکار کہہ سکتی ایک سال بھی نہیں ہوا ہے ٹھیک ڈھنگ سے کیونکہ دو تھی دھائی مہینے آچر سہیتہ لگی رہے اس لیے ہم اب اس دشاہ میں کام چل رہا ہے تعلق طالبوں کے گہری کرن کا کام چل رہا ہے جو بیوہ کے ادھیکاری رہتے وہ ایک لائن میں جواب دیتے کہ آپ تو کہہ دیجئے گا کہ کام چل رہا ہے جل سرکشن کے سلسلے میں بھی اب لیکن کتنا لوگوں کو جاگ رک کیا گیا کس طریقے سے جاگ رک کیا گیا یہ سرکار اس پرش ٹروپ سے نہیں بتا پاتی ہے برکشہ روپن کے کارکرم چلا جا رہے ہیں جل سرکشن کے لیے ایک برکشہ روپن ابھیان شیورا سرکار نے بھی چلایا تھا جل سر بڑھانے کے سرکار نے انترم پریاز کر رہی ہے اب حقیقت کیا ہے حقیقت پر ہم آتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ گرامین شیطر میں ابھی بھی سچائی کی ویبستہ ٹھیک ڈھنگ سے نہیں پہنچی ہے اس کے علاوہ نہروں کا رکھ رکھا ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا ہے کئی جگہوں سے نہرے پھوٹنے کی خبریں آتی ہیں کیونکہ وہاں پر گھٹیاں نرمان کارے ہوتا ہے اور فصلوں کو نقصان اس سے ہوتا ہے جل بھراف کی استطیاں کئی کسان پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری فصل تباہ ہو گئی نہر ٹھوٹنے سے نہروں کے بستار کا کام بھی اب تک شروع نہیں ہوا ہے کئی پنچائتوں میں تالاب گہری کرن کے نام پر کیبل کھانا پورتی ہو رہی ہے کسان پریشان ہے جو تالاب بنوانا چاہتا ہے تالابوں پر دبنگوں کا قبضہ ہو گیا ہے ایسی بھی خبریں آئیں یعنی کسان وہاں بھی پریشان ہے اتیو رشتی کے دوران گاندھی ساغر باندھ میں حالات بگڑے تھے اور یہ خود قبول کیا تھا جل سنسادن منتری حکوم سنگھ کرارا نے انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر پانی نہیں چھوڑا جاتا تو کوٹا کے پرمانو سیندر تک راوت بھٹا تک یہ پانی پہنچ جاتا لگاتا جل ستر گھٹتا جا رہا ہے پہ ایسی کئی اور باتیں ہیں جو آپ گرافکس میں دیکھتے رہیں گے اس پر شروع کرتے ہیں اکشہ جی جل سنسادن ویبھاگ دیکھیں کسانوں کی سمسیاں پلس جو باندھ جس کو لے کر کے کئی لوگ پریشان ہو جاتے آس پاس کے گاؤں کے اس دشاں میں کیا کام ہوا ہے یا آپ کیا کہیں گے کس طریقے سے اس کو آپ ڈسکرائب کریں گے ایک سال میں کتنا بدلہ ہوا اس ویبھاگ میں ایک سال میں پچھلے ایک سال میں جس پرکار سے نہروں کو بڑھانے کا کام ہوا ہے جو تالابوں کا گہری گاران کا کام ہوا یہ دو بڑے پرمک کام ہوا ہے جو سب سے زیادہ مہتپورن وارٹر سوز ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو سب سے بڑا کام کسانوں تک جل کی آپورتی ٹھیک سے ہو سکے وہ بہت بیسک فنڈیمنٹل سا کام ہے جس کی اوپر میرے کو لگتا ہے بہت سارا کام ہوا ہے لگاتار الگ الگ جہاں پر بھی نہریں تھی وہاں پر اور لمبی بنائی جا رہی ہیں چوڑی کئی جا رہی ہیں تالابوں کو گہرا کی جا رہا ہے تاکہ جو پانی کی ویوستہ ہے جو برسات کا پانی اس کو ٹھیک سے روکا جا سکے ڈیمز کی جہاں تک بات ہے جو آپ نے گاندی ساگر کی بات کری اس میں ضرور کچھ گڑ بڑ ہوئی تھی جس کو ٹھیک کیا گیا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ جل کی ویوستہ کو لے کر کہ جل تو سب سے مہت پون چیز ہے مطلب چاہے وہ شہر میں پہ پینے کے پانی کی بات ہو رہی ہے خیرتی کے تھانی کیلئے بات ہو رہی ہے تو اس بھی بھاگ میں لگاتار ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لگاتار ہماری سرکار اس طرف میں دھیان دے کر کے سنشت کر رہی ہے کہ اس میں کوئی سمسیاں نہیں آئے راکھیں جکیا کھامیاں دیکھیں آپ نے ایک سال پہ دیکھی مجھے لگا کہ جس طرح سے آپ پچھلے ایک گھنٹے سے ڈیویٹ کر رہے ہیں بار بار سننے میں آ رہا ہے کہ ہماری سرکار کرے گی ہماری سرکار کرے گی پتہ نہیں کتنے دن کی سرکار ہے اور کب کرے گی وہ کوئی پوچھ نہیں سکتا اور اس کا جباب بھی نہیں بلے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مانی حکوم سنگھ گھرالا صاحب نے پتھکار وارتہ لی تھی اور اس میں اپنے ایک سال کے کام گنانے تھے انہیں کہ ہم نے ایک سال میں یہ یہ کام کیا پورے آدے گھنٹے کی پتھکار وارتہ میں اس دیش میں توائی ہونے والی تھی پورے ایک سال کی اپلک دی یہ انہیں گھنائی اس کے بعد ان کو کہنا پڑا کہ ساں مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے گلت بات کہہ دی آپ مجھے یہ بتائی ہے کہ مدی پردیش کا منتری اتنا گیر جمعیدار بیان دے رہا ہے اور دیش کے پرمانو سڑین کو خطرے میں لانے کی بات کر رہا ہے آج آپ نے چار دن پہلے میں نے پتھری کا اکبار میں پڑا تھا کہ ابھی پونی ماں کا جو اس نان گوا اس میں شپرا میں اتنی کیچڑ تھی کہ بیقتی اس میں نا نہیں سکتا ساسن نے وہاں پہ بورڈ لگا دیا تھے کہ کرپیا کر اس میں نا نہیں ہے نہیں تو آپ بیمار پڑ جائیں گے آپ کو جیوانو لگ جائیں گے مدی پردیش کی سرکار نے ابھی چار مہینے پہلے اپنی بھاگائی لوٹی تھی کہ سنیچری اماوس پہ کیچڑ میں لوگوں نے اس نان کیا تھا تو مدی پردیش کی سرکار نے وہاں کے کمیشنر کو اٹا دیا تھا آپ کلیکٹر کو اٹا دیا تھا اور اب پھر وہی کیچڑ ہو گیا تو اب کس کو ہٹایا اور اب ہٹانے کی ہمت نہیں ہو پائی کیونکہ ابھی کچھ دن پہلی پیسے لے کے وہاں پہ نکتی کی تھی کمیشنر کو کلیکٹر کی کیونکہ منتری بھی یہی سیوکار کرتے ہیں تو اب جن سے پیسے لے لیا ان کو چار مینے میں کیسے ہٹا سکتے تو اس لیے پھر کیچڑ میں اس نان کرو آپ اور نہیں تو ہم نے پھبارے لگا دیا تو اس سے اچھا گھر میں نل میں لوگ نہ آ لے نا کائی کے لیے شپراہ میں اس نان کرنے کے لیے اجین میں اپنے پیسے خرچ کر کے اپنا ڈیجل پانی خرچ کر کے تیر سپے جائیں گے میرا صرف ایک نویدن ہے کہ کمال نات کی سرکار سب بولا بولی کی سرکار ہے جتنا بول سکتے بولتے رہو دن بار بولتے رہو کرنا کچھ نہیں ہے اور کرنا کیا ہے شام کو بلا لینا ہے پچاس ٹھیکے داروں کو لا تو پیسے دے دے ٹی آئی ٹو پیسے دے دے ریت کے مافی آتو آ کے پیسے دے دے سب نوٹ گننا اور پھر اس کے بات صبح اٹھ کے کہنا اب ہم نے تے کر لیا ہے مرد پر دیش میں ابھید اتخانن یوں گا دوسرا منتی تورند کہتا ہے کہ پچاس لاکھ روپے میں تھانے ٹے ہوتے ہیں ہمارے ابھید اتخانن میں ایک ان کے وہ کمپیوٹر بابا ہے وہ تو دھرنے پر بیٹھ گئے کہ اتنا ہو ابھید اتخانن ہو رہا ہے جبکہ ان نے جمعہ داری دی گئی تھی کہ ندی کو بچا وہ ندی کو بچانے کے جگہ ابھید اتخانن میں لگے اور ایک ان کے مہا سچی میں ساتھ دگوے سنگھ ان کے مارے میں ان کے منتری اومنگ سنگار کہتے ہیں وہ ریت ماہ پی آئے ہیں وہ کھنن ماہ پی آئے ہیں وہ شراب ماہ پی آئے ہیں وہ ہماری سرکار کو آستر کر رہے ہیں یا تو منتری جھوٹ بول رہا ہے یا ان کا مہا سچیب جھوٹا ہے منتری مدیپردیس سرکار میں پدور گوپنیتا کی شپر لے کے بیٹھتا ہے اگر وہ کوئی آروپ لگا رہا ہے کس تھانے میں اس منتری کی کہی گئی باتوں پر جھانچ ہوئی ہے یا کونسی جھانچ کمیٹی بنائے گئی ہے میرا نیویدن ہے اتنا ہی بولو جتنا حجم ہو جائے پر یہ پندرہ سال کے بھوکے ایسی طرح نوچنے میں لگے ہیں جس طرح پیڑ میں گھن لگ جاتی ہے نا کہ جب تک پورا پیڑ تواہ نہ کر دے وہ گھن ختم نہیں ہوتی ویسے یہ مدیپردیس میں کاملناتھ کی سرکار نام کی گھن لگ گئی ہے شلین جی وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس دن گاندی ساگر باند میں اوور فلو ہو گیا تھا اور اس کا خامیہزہ آسواس کے کتنے ظلوم کو اٹھانا پڑا یہ ایک ویبھاکی بڑی ویپھلتا لیکن اور ایک سال میں آپ نے کیا محسوس کیا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو اگر اس چیز کے لیے ڈیلی سے دونوں سٹیٹ کے چیپ سیکریٹریز کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے لگاتار کانفینسنگ کی یعنی پورے آٹھ گھنٹے پورے ہائی الڈ پر تھے پورا کوٹہ سے یہاں تک کہ لوگ سباد دیکش اون بیڈلا نے پورے ماملے میں کہیں نہ کہیں پی ای 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 مو کو الڈ کیا تھا اس میں جو ایک چوک نظر آئی حکوم سنگھ کر رہا اس چوک کا مطلب یہ کہیں کہ اپنی جمعیداری اون کرنے کی بجائے انہوں نے ایک بات کہہ کر کے کنارہ کر لیا اس میں سب سے بڑی جمعیداری مدبردیس کی رہی کہ وہ اس بات کو جہانچ ہی نہیں پایا کہ گاندی ساگر ڈیم میں کتنا پانی آ رہا ہے اس کو کیسے ہمیں ڈرین کرنا ہے ہمیزا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اگر پیچھے آپ کے ڈاؤن سٹیم میں آپ اس ٹیم میں بارس ہو رہی ہے تو آپ ڈاؤن سٹیم میں پانی نکالتے ہیں آپ نے نکالا نہیں کیونکہ آپ کی تیاری نہیں ہے آپ سب سے بڑی رکھت یہ ہو رہی ہے کہ مدبردیس سرکار کے جو منتری ہیں وہ نہ تو سٹڈی کر رہے ہیں بیباک کی نہ اپنے کامکاج کو سمجھنے کی کوسس کر رہے ہیں جب تک آپ اپنے کامکاج کو نہیں سمجھیں گے آئیے افسروں کے بھروسے رہیں گے آپ پریکٹیکل اس پر نہیں آ پائیں گے آپ ایک چیز اور دیکھئے کہ خود ہی منتری نے ایک اور بڑی بیفلتہ کی بات کی جس پر کوئی بحث نہیں ہوئی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پرمانو سہیندر کو بچانے کے لیے پانی بھنڈ کی طرف موڑ دیا آپ یہ دیکھئے کہ بھنڈ کا کوئی لینا نہ دینا بیچارے ان لوگوں نے ایک باڑ کی آپدہ جھیلی اس کے لیے جمعیدار کون ہے کیوں نہیں اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں ان جمعیدار افسروں پر کاروائی ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے جن پر اگر آپ ڈاؤن سٹریم میں تھوڑا تھوڑا پانی سرو سے ہی چھوڑتے رہتے تو اتنا پانی ایک ساتھ آپ کے پاس بلوکیس کریٹ نہیں ہوتا آپ نے بھنڈ کی طرف پانی چھوڑ کر کہ ان کو جبردستی ایک پرکرتی کا آپدہ جبردستی کرتیم جس کو کہے وہ آپ نے جہلنے کو مضبور کر دیا اور مانتری اپنا کنارے لے کر کے نکل گئے سال بھرمون کے پاس اس کے لابا کوئی دوسری اپلمتی ہے کیا اکشے جی آپ کو لگتا ہے کیا کی اس کے باد بھی سرکار نے کوئی ایسی کاریوز نہ بنائی جس سے ہم یہ کہہ دیں کہ منتری کا رول ٹھیک ہے گلتیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن اس کے باد آگے بڑے ہیں اکشے جی دیکھیں مطلب میں اس بات کو مانتا ہوں جو خود منتری جی نے بھی کہا کہ وہ ایک بڑی کرنے کے دپارٹمنٹ کے اندر ایمپرویمنٹس کرنے کے ضرورت ہی ان ایمپرویمنٹس کو کیا گیا ہے بسیقلی پروسیس ایمپرویمنٹس ہیں کہ بھائی کونسی چیز کہاں پر آگر کے ریز ہونی چاہیے اور کونسی چیز نہیں ہونی چاہیے تو ان کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ جو کمی رہ گئی تھی اس کو درست کر لیا گیا ہے اور نشتر پر وہ ایک بڑی ترٹی تھی جس کو صدھار لیا گیا ہے بھوش میں سے کچھ نہیں ہوگا اس کو ہم لوگ سنوش چیتے ہیں اکشی جی یہ جواب سے آپ نے نہیں 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 یہ کیا ہے اکشی جی کیا پڑے لکھے آدمیوں پڑے لکھے جواب دیتے ہیں ہم ایسا کہ جن جوابوں کو کوئی آپ کر نہیں سکتے ہیں نہیں اس میں کوئی آپ بھائی انہوں نے اگلے پر ترن دورا process related issues کو ہم نے ٹھیک کیا جلسانزادن کا ACS وہ ہی ہے جن کا انٹریس سریس بات میں ہے کہ میکس مینٹیانا جو ای ٹینڈر میں دوسی ہے اسی کو آپ باپس 10,000 کروڑ کے ٹھیکے باپس دیتے ہیں میگا جو انٹرپرائزز ہے اس کو آپ سالے 3,000 کروڑ کے ٹھیکے دیتے ہیں سالے 8,000 کروڑ کے میکس مینٹیانا کو ٹھیکے ملتے ہیں جس کو آپ ای ٹینڈر میں ROP بنا رہے ہیں جس کے خلاف آپ FIR کر آ رہے ہیں تو بھائی اتنا ہردے پریورتوں نے آپ کی سرکار کا کیسے مطلب ایک سال میں تو کم سام آدمی تھوڑی سی تو عجت رکھتا ہے ایسا کیا ہو گیا کہ ایک سال میں آپ نے جس کے خلاف FIR کر آئی جس کو آپ نے حلہ مچائے پورا چناؤ جس پہ لڑا اسی کمپنی سے آپ کی محبت ہو گئی کہ سالے 8,000 کروڑ کے ٹھیکے بینہ کی نے دے دی ہے آپ نے نہیں دیکھیں کس پارٹی کو کس کمپنی کو ٹھیکے دیئے گئے اور جن کمپنی کو بھی ٹھیکے دیئے گئے وہ ایک پروسس کے تحت ہوں گے اس طرح بلیکلسٹیڈ نہیں ہوں گی وہ ایک سال میں کارپاہ نہ لگا تھے وہ برشتہ چارے ہوں کو دیل ہو جائے ہم کو ہر دال کے آئیے ہم نے اس طرح بھی بنایا میں نام کے نام کے نام کے نام کا بھائی ہے آپ نے اس طرح پر چاہ رکھایا آپ کی پارٹی میں ہم نے بھی جیسے پارٹی میں آپ کو دیکھیں گی تو تو کسی تیواری سی نے جو بات رکھی اس کا تو جواب دے دو کہ ان برشتہ چار کمپنیوں میں آپ کو ایک ساتھ کیا نظار آرہا ہے جس بھی کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا ہے اگر وہ کسی غلط پروچسس کے تحت نہیں دیا گیا ہوگا وہ بہت سٹینڈڈ پروچسس کے تحت میں دیا گیا کچھ eligibility criteria ہوں گے جو پورے کیے گئی تھی اس کمپنی کو ٹھیکا اکشہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ جس کمپنی جس کنسٹرکشن کمپنی کے آپ بات کر رہے ہیں وہ جو ہے پانچوی منجل پر بیٹھنے والے لوگوں کے بہت نیریسٹ کمپنی ہے ایک جی نہ تو اس کے لئے کملنات جی کچھ کر سکتے ہیں اور نہ حکوم سنگھ کرالا حکوم سنگھ کرالا کا اس سے کوئی لینہ دانا نہیں اس کمپنی نے شیلن جی آپ کا تو اس پر زیادہ سٹڈی ہے آپ کو بتا ہے بھی cabinet میں ایک پرستہ آنے والا ہے اب باندھوں کو بھی ٹھیکے بھی دیا جائے گا یہ ٹھیکہ کس کے کارنٹ دیا جا رہا ہے اکشہ جی آپ جرائے جانگاری کو درست کر لیجئے گا ہم لوگ تو خبر نویس لوگ ہیں ہم آپ پاس تو خبریں سوطروں سے آتی ہیں ایک جو کمپنی ہے جو پانچوی منجل کے کسی نیرس ادھیکاری کی مطر کی کمپنی ہے اس کو ٹھیکہ صرف اس لئے دیا جائے گا باندھوں کا اس میں توا ہے اس میں برگی ہے اس میں یہ ٹینڈر ہوگا دو سو چالیس کروڑ کے ریوینیو کی بات کہیں جا رہی ہے دو سو چالیس کروڑ کے ریوینیو کی بات کرنے کے لیے یہ ٹھیکہ کتے میں جائے گا صاحب اس کی کتہ بھرستہ جار ہوگا آپ imagine کر کے دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے کوئی گھاٹے والی سرکار ملیے لیکن آپ کو کتہ فائدہ مل رہا ہے اس کا ریپورٹ کارٹ کون دے گا یہ ریپورٹ کارٹ بھی دینا اپنے کو کیونکہ اگر اپن کام کرنے ہیں تو بات نہ کریں کام کریں ایک سال آپ کو یہ سمیہ لگیا سمجھنے میں کی ڈپارٹمنٹ کیسا ہے آپ کو بتا دوں کہ ماننی مکہ مندری جی کورپیٹ کلچر کے ہیں یہاں ابھی ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ شیوپور کہاں ہے اور شویالپور کہاں ہے تو یہ بتانے والے جو ادھیکاری وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہے رہی بات جاؤں حکم سنگھ کراڑا کا انٹرسٹ نہیں جلسن سادان کا انٹرسٹ کسی اور میں تھا لیکن ہم ان کو پکڑا دیا جس کی باندھ کیے بھی سیڈی نہیں آتی ان کو تو ایسے منسٹرز کیا بھی دھیان رکھنا پڑے گا ان میں نے ایک بار 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 کہتا ہوں آپ سے کی ان کی پروہدنی شیویر لگاؤ ان کو بتاؤ کی کیسے منترہ لے چلتا ہے کیسے ڈپارٹمنٹ میں ادھیکاری ادھیکاری شیلنجی آپ مجھ سے جائے جانتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں ایک ادھیکاری کسی منتری کی سنتا ہوتا آپ مجھے بتائیے سارے ادھیکاری ہاں بھی ہیں آپ کی منتریوں پر صرف ایک کمنلات جی اور جو تھوڑے بہت پلے لے کے اور دبنگ منتری ہیں ان کو اگر ہٹا دوں کلی بدائک دل کی بیٹک میں بدائکوں نے رونا روئے رونا روئے نہیں سنتے راکے جی اس معاملے میں آپ بلکل مت بولا کرو کیونکہ شیرات جی کی بھی مٹی کٹوانے والے وہ ہی تھے مرے بات چونوں راکے جی آپ آپ اپنے کچھ نہیں کیا اس کے بعد بھی آجیں یہ باتوا ہے یہ باتوا ہے اے 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 تو ٹھیک ہے چلیے ریت مافع کے بات کی جائے اچھا ملتی zoo ملتی کہتا ہے۔ دیتے جی میں بار بار ایک بات کو سوکار کر رہا ہوں کہ راکیش شرما اور بھارتی جنتہ پارٹی بپکش میں ہیں بھئیہ اب کانگریس نے جو دودھ سے دھوکے مدی پردیش کو پبیتر کر کے یہاں کے لوگوں کو پرم بیباپ پہ لے جانے کی قسم کھائی تھی جن کسانوں نے اپنے کندے پہ بٹھا کے کانگریس کو سرکار میں لایا وہ چار کندوں میں دیکھ کے چمچار جا رہا ہے اس کے بارے میں بینچار کیجئے اور دودھ میں یوریا اتنا ملایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کو خان ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو داکٹر نے بولا آپ دودھ کی سامان مت پیا کرو آپ کل اگبار میں آیا کہ اس پی صاحب نے جرہا سا چیک کیا اور ان کو خانسی کی بیماری ہو گئی تو یہ تو استیتی کانگریس کی سرکار میں اب اس کے بارے میں اگر نہیں بات کرنا ہے تو آپن شام کو آپن کرسی پر بات کر لیں گے تو آپ بولا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ایک دیکھیں راکیج جی آپ مالوی جی آپ سے بھی کمنٹ چاہوں گا حالکہ تو تھوڑا آپ کے ٹاپک سے جڑا ہو نہیں ہے لیکن کیا ہوگا جلد سانسادن ویباگ کی زرہ سی چوک کا خامیزہ کتنے زلوں کو اٹھانا پڑا دیکھ آپ نے باد آگئی اس باد پر کتنی راج نیتی ہوئی کیول دیکھیں جو گھٹنا تو نہیں ہوئی جیسا لگایا جا رہا تھا لیکن اس کو ڈیولپمنٹ کے دوسرے نظریے سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس طرح کے نرمان کر رہے ہیں یہ کہ میں آپ کو نائنٹی نائن کی بار کا دشریات دلانا چاہتا ہوں جبکہ بھرگی سے تواسے اور تمام طرح کا اس آسمان میں کوئی وہ نہیں ہو رہا تھا لیکن وہ ایک بڑا علاقہ اس وقت بار میں ڈوبا ہوا تھا تو یہ چونکہ آپ اس طرح کے ڈیولپمنٹ کرتے ہو اس کا پربند نہیں کر پاتے اور یہ اسٹیتی جس طرح کے ڈیولپمنٹ کی بن رہی ہے لگاتار بڑے باندھ بنایا جا رہے ہیں اب یہ ایک باندھ اور ہردہ جلے میں بڑا سویکرت کر دیا گیا تو ڈیولپمنٹ کی نہیں ہے لیکن اس پر ویچار کرنے کی ضرورت ہے دوسرا جو اس میں مددہ ہے وہ جڑا ہوا ہے جو بہت سے بھی جڑا ہوا ہے جس کی لمبے سمیں سے مانگ کی جا رہی ہے جس پر ہم شاید بحث نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ وستہ پن کی بحث ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو سردار سروار باندھ ہے اس کے ہزاروں پریوار جو ہیں ان کا نہیں ہوا وہ پندرہ سال میں بھی نہیں ہوا تھا آپ کو دینا پڑے گا تو وہ وستہ پن کا ابھی بھی کوئی بہت بنیادی طریقے سے ڈیولک سنتوشت نہیں ہے پھر ان کو آشواشن دیا جاتا ہے وہ ابھی میں ایک مہینے بر پہلے پھر دھردے پہ بیٹھے تھے آہ نندہ ون کے سامنے zesان پانی میں ڈوب کر کہ انہوں نے پردرشن کیا پانی میں ڈوب کے تو اس طرح کی پریستی جو ہے وہ آپ طریقے سے نہیں کر رہے ہیں تیسرا ایک سوال پانی بہت مہتفول چیز ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جیسے اس سال تھوڑا کم پانی برسانی یا وہ اس سے پچھلے سال ہوا تھا تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے دو تین سال میں ہم پانی کیا اس طرح سے کر پائیں کہ ہمیں جل سنگ کٹنا ہو وہ نہیں ہوتا ہے آپ کا ایک سال بارس نہیں ہوئی اور آپ کو پتہ دلتا ہے کہ پورے اس میں جل سنگ کٹ ہو گیا لیکن ترہی مچ جاتی ہے لیکن ایک بات کہنا چاہتے ہیں اگرے سرکار کہہ رہے ہی ہے کہ ہم پانی کے لئے نئی نہریں بنا رہے ہیں ابھی گوالی اور چمباگ سمباگ میں گولیاں چلیں پانی کے لئے تین لوگ مارے گئے آن اس پارٹ نہر کے پانی کے لئے اور یہ پترکہ کی پرنٹ پیج کی خبر تھی تو بھائیا اس تو سوچو کہ ہم کتنا جھوٹ بولیں گے لیکن ایک اچھی بات ہے کہ اس سرکار نے رائے ٹو آٹر کی بات کی ہے اب وہ کیسے آئے گا میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں جل سنسادھن نے جل سنچائے بڑھانے کے لئے کیا کیا نہریں جو بنتی ہیں اتنا گھٹیاں نرمان ہوتا ہے کہ چھے آٹھ مہینے میں ٹوٹ جاتی ہے یہ جب تک آپ سمسیہ دور نہیں کر پائیں گے وہ رائٹ ٹو آٹر تو بہت دور کی بات ہے جو کسان کو سچائی کے لئے باتیں دیکھی کاغزوں میں لگ دیا ہم یہ کر رہے ہیں جب ہو گئے نہیں تو پھر اگلے سال سوال پوچھیں کہ بتائی کیا پھر آپ ایک لائن کا جواب دین انڈر پروسیس ہے اس سے ہو گا نہیں سمسطے کا سماندھ اکشہ جی نہیں بلکل سب کچھ انڈر پروسیس نہیں ہے کچھ چیزیں ہو گئی ہیں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہونی باقی ہیں جو آنے والے سمیں پر ہوں گی میں کہہ رہا ہوں کہ نہروں کے نرمان سے لے کر کے تالاب کے گہری گرن سے لے کر کے پانی کو لے کر کے وارٹر ہارویسٹنگ کی پروسیسس کو جتنا درست کرنے کا پریا ہم نے حقیقت دیکھائی تالابوں پر دبنگوں کا کبزہ ہے وہ لگاتار ہم لوگ کر رہے ہیں میں بلکل مانتا ہوں کچھ جگہوں پر ہو سکتا جن جگہوں پر ہے تو اس کے خلاف بھی کام کیا جائے گا پر ہم جب اس طریب کے سٹیٹمنٹس جتے ہیں تو یہ بہت جنریک سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ایک شہر میں مان لی جی ایک جلے کے اندر مان لی جی کہ پچاس تالاب ہیں اور ہم نے ایک لائن لگ دی کی دبنگوں کا کبزہ میں بلکل مان رہا ہوں میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ جہاں تک جو پنرواس کی بات انہوں نے کری میں اس بات کو مانتا ہوں اس کو لے کر لگاتار ہنی بھگیل جی بھی وہاں پر چونکہ وہ اس بحاق کو دیکھتے ہیں نرمدہ گھاڑے کی بھاگ کو تو وہ لگاتار سمپرک میں ہے اور ان کے سمسٹےوں کے سمدھان کو لے کر کے میں خود بھی لگاتا ہوں اس سنگٹن کے ساتھ میں جوڑا رہا ہوں لگاتا اور کام کرتا رہا ہوں ان کے سمسٹےوں سے میں بہت بہتر ذریقے سے افقات ہوں اور اس کو لے کر کے کس پرکار سے سب سے بہتر سمدھان نکل سکتا ہے کچھ کچھ حصوں میں سمدھان نکلے ہیں ایسا نہیں کی کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ان کی کچھ اور مانگے ہیں جن کو پورا کرنے کی ضرورت شرین جی دیوالی والے دن گلے تک پانی میں ڈوب کی انہوں نے پردرشن کی اس دن بھی سی ایم کو چھتھی لکھی تھی نہیں دیکھیں سب سے بڑی چیز میں وہی کہہ رہا ہوں بار بار کی نہ تو اس میں راکیس جی کو بولنے کا کوئی ادھکار ہے اور نہ کانگریس کو کوئی بولنے کا ادھکار ہے کیونکہ راکیس جی کی سرکار گجرات میں ہے اور مدر پردیس میں بھی رہی انہوں نے وہاں سے گجرات سے کوئی پیسہ نہیں لیا باند بڑھانے کی آپ نے منجوری دے دی کیونکہ آپ کے پردان منتری گجرات سے آتے آپ کی احمد نہیں ہے کہ آپ اس کو رویدہ نے دیش کے پردان منتری سرکار نہیں نہیں دیش کے پردان منتری ہمارے لیں گے کہ اندرے میں ہماری سرکار آپ کو چکے پردان منتری لیکن پردان منتری آپ کے اگر یہ اگر سرکار کیا کرنے نہیں جب جب منمون سنگ جیت پردان منتری تب وہ دیش کے نہیں تھے کیا پہلا سوال راکے جی آپ کو بھی مانتے ہیں دیش کا پردان منتری پردان منتری پر پورے دیش کا ہوتا ہے آپ کے پردان پرسن نہیں اٹھایا یہ کانگریس پارٹی ہے جو بار پردان منتری پر پرسن اٹھایا راکے جی میرا پرسن دوسرا ہے میرا صرف اتنا سا پرسن ہے کہ جب باند کی اچھائی بڑھائی گئی تو اس کے بدلے جو موابجے کی راس ہی آنی چاہیے تھی وہ ویجائے روپانی سے ابھی تک مددپردان سرکار کو تب بھی نہیں ملی جب سیورات جی سی ایم تھے اور تب بھی نہیں ملی جب کمالنات جی سی ایم ہو گئے کمالنات جی کو بھی کوئی انٹرس نہیں وہ ویجائے روپانی سے اپنے سمبند خراب نہیں کرنا چاہتے اس لئے ایک بار بھی انہوں نے ڈوزیر نہیں بیزا ایسا دینا ہے نہیں دینا اس سے ہمیں کیا مطلب ہم ڈوب رہے ہیں ہماری چنٹہ تو کرو پہلی پرائیٹی کس کی چنٹہ کرنے کی مددپردے سرکار کی گجرات کی نہیں ہے گجرات کو کوئی مطلب نہیں کیونکا آدمی نہیں ڈوب رہا ہے آدمی آپ کا ڈوب رہا ہے سرکار آپ بنا رہے ہو آپ کو سب سے پہلے جانا چاہیت آپ کو کون سا منطری کیا ان سے ملنے کس منطری نے جا کے دیکھا کی ڈوب چیتر میں کس کی گھر کی کیا حالت ہے یہ بی جے پی سرکار میں بھی یہ ہوا ہے کانگریس کے سرکار میں بھی ہو رہا ہے کلیکٹر راجہ بانگر کے بیٹھے ہوئے کلیکٹروں سے بات کرو آپ نوی ڈی اکی افسروں سے بات کرو تو وہ اتنا گنا دیں گے ہم نے اربو روپے دے دیا ہے بھئیہ ملا کس کو جس کو مل جاتا ہے نا وہ اس ڈوب میں کھڑا ہونے کے لیے نہیں آتا ہے اس پانی میں دوبنے کے لیے ابھی آپ کو بھی راکت جی پیجزہ مل جائے اکشہ جی آپ کو بھی مل جائے آپ بھی تطکال گاڑی خرید لوگے گھر خرید لوگے آپ بھی اچھی ستتی میں چلے جاؤ گے آپ اس پانی میں چوبیس رنٹے خڑے ہونے جہمت نہیں اٹھاؤ گے اب آپ اس کے لیے یہ کہ بھاڑے سے بھلائے گئے تو بھائیہ اس دیس میں مددی پردیس میں اس طرح کے لوگ کیوں بچے ہوں جو بھاڑے پر آ کر پانی میں چوبیس رنٹے کڑے گئے جن کے پہلوکے تو کم ہی ہے آپ کے سسٹم میں شہرے جو بھاڑے کا سمبرتن کروں گا آپ نے جو بھاڑے کا شبد کا اپیوک کہنا ابھی یوریا کی جب لائن لگتی ہے لوگ دھائی سو روپے دیتے ہیں کہ میری image میں تو کھڑا ہو جا اور شام کو جب نمبر آئے گا تو میں آ جاؤں گا تو ہو سکتا ایسا کچھ ویوستہ کانگریس کے سمیے میں چل رہی ہو دوسری بات میں ایک اور سرپ ایک پرشن یہ کرنا چاہوں گا کہ مددی پردیس سرکار بار بار کہتی ہمارے پاس پیسہ نہیں کیوں بھائیہ ہیلیکاپٹر خرید رہا ہو کیوں ہوای جاج خرید رہا ہو منتریوں کے منگلے میں کرونا کا رینویشن کرا رہا ہو کیوں ویدان پریشت کا گھٹن کی بات کر رہا مد کرو نا اور کیوں چار چار پیچ کے بگیاپن اور نیشنل چیپ ٹی بی پر بگیاپن دے رہا ہو مد دو آپ کے باپ پیسے نہیں ہم پہ تو آروپ لگاتے تھے ہم بگیاپن والی سرکار ہیں ہم فضول خرجی کرتے ہیں پر آپ ہمارے سامنے میں کون سا کام رکھا کنیا بیباب 22,482 کنیا بیباب ہوگا ہے کہا مکیا بنے جان دیں گے ایک کو نہیں دے پاتے ہو آپ نے کہا جس دن ہماری سرکار بنے بیروجھاری بتا دیں گے ایک نام بتا دی مددر سرکار ہمارے چاہیے رون ہوتی ہمارے پیسے نہیں پر جو ان کے ایش اور ایاشی کے لئے پیسے چاہیے پیسے چلے اگلے بیباب پر جائیں اس کے بعد سبب کر دی جی اس کے بعد اگلے دی پر جائیں میں صرف اتنے کی کوشش کر رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی راکیش بھائی لگاتار عاروپ لگانے کا پریاز کر چلے پچھلے ایک سال سرکار میں کچھ نہیں ہو میں سمجھ سکتا پندرہ سال سال سرکار چلائی اس پر کچھ نہیں سب جنتہ کے لئے لگا بیروزگار بھی بات کر رہی بھت راکیش جی مہلہ بالوکاس ویبھاک پاس یا فیل منتری پاس یا فیل دس میں سے کتنے نمبر دس میں سے zero نمبر فیل پر ایک بات کنمبر دوں گا سو میں سے سو کہ بینا پیسے کے ٹرانس پرنی ہوتے اس کے سو میں سے سو راکیش مالوی جی دس میں سے کتنا کام ہوگا ہے پانچ گیت جی آپ کے احساب سے مہلہ بالوکاس ویبھاک کو کتنے انکھ دیے جارے چاہے میں اس کو بہت ابھی پرسیپشن کی بہت ضرورت ہے میں تین اور چار سے جی دے پائیں گے جل سالساندر بہت دس میں سے کتنے تین تین گیت جی آپ کے پانچ آکس جی تو دس میں سے شون دیں گے لیکن میں دس میں دن گا دکھ رہا ہے کہ کچھ کمی رہے رہے کہیں ہے آپ اس کو آٹھ نو کے بیچ میں مانی 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 لے کر آئے مجھے لگتا کہ آٹ نمبر ہم آگے آگ ہم جلدی سے چرچہ کرتے ہر شیادو کا یہ ویبھاگ ہے گرام کٹیر ادیوگ والا اور نو کرنی اورجا والا یہ ویبھاگ ہے اس میں دیکھئے کیا بادے ہوئے تھے اب دیکھیں کمی ادھونی تکنی کا پرشکشن دیا جائے گا اس کے بعد وعدہ تھا خادی کے اتپادوں کے بکرے پر چھوٹ دی جائے گی اور مٹی پر آدھارت کٹیر ادیوگوں کو بڑھاوا دیا جائے گا یہ وعدے تھے لیکن ہوا کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے یہ بھی دکھائیں گے بچن پتر شہد کے اتپادن کو بڑھاوا دیں گے یہ وعدہ تھا گرامن کٹیر ادیوگ یہ بہت ایک ادیوگ ضرور ہے زلہ آٹیجن ہارٹ کی ستھاپنا کی جائے گی یعنی ہر زلے میں ہارٹ لگائی جائے گی تاکہ جو ونواسی پریشد اس کا سامان بکے گا اس کے بعد زلہ ستر پر کٹیر ادیوگ پریشکشن کی اندر بنای جائیں گے یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا دعوے بتا دیتے ہم جلدی سے دعوے کون کون سے پورے نوکرنی ارجا کیلئے بنجر بھومی پر ارجا پلانٹ لگانے بھی وعدہ کیا گیا تھا اور نوکرنی ارجا میں نجک شتروں کو پروچسان دیں گے یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا اب دعوے پر آتے ہیں پتھر پر شلپ کلا کیلئے پتھر اتخنن کی ویوستہ سرل کی جاری ہے خاد رام ادیوگ کو بڑھا بات دیا جاری ہے اس کے بعد ویاب پار میلوں کا آئیجن کیا ہوا کیا ہے کٹی ردیوگ کو پروچسایت کرنے کیلئے نیرنتر پریاس کیے جار رہے ہے خاد اتخاب کے پرشاہ پرسار کا کام کیا جار رہا شلپ کاروں کے زندگی میں بدلہ آیا نہیں حقیقت یہ شلپ کاروں کے زندگی میں کوئی بدلہ آیا نہیں آج بھی وہ اپنے جو روز گار کے اس کے لئے پریشان سویدھاؤں کے لئے ابھی بھی شلپ کار بہت آج ہیں پلس تقنیقی پریشکشن سے بن کر ابھی بھی انجان ہے جب کی کی کیندر اور راج دونوں کے سطر پر ایک آیا تھا ہم اس طرح پریشکشن دیں گے لوگ خود اپنا سٹارٹ اپ شروع کر رہے ہو کی رہا ہے کوئی نیا سولر پلانٹ کی یوجنہ سویکرت مدھے پردیش میں نہیں ہوئی ہے شلپ کاروں کی زندگی میں کوئی بدلہ آئے نہیں دیکھ دعوے وعدے حقیقت یہ تینوں ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ایک ایسا بے میل مدھے پردیش کے منتریوں میں ایک سدھارنی کی کوشش کریں مکش منتری کمال نات لیکن پتہ نہیں منتری مندل وستار کب ہوگا پد کب بھرے جائیں جائیں جن میں ایک پر فوکس کریں دوسرے پر کریں یہ ان کو سمجھ میں آنی جیسے پچھلی سرکار وی سمجھ سو پر آپ دیکھیں کی کیا یہ کمبنیشن ہے خود سرکار کے نمائند اس بات کو مان رہے ہیں خود منتری کہتے ہیں کہ یہ بڑا بے میل کمبنیشن ہے لیکن ٹھیک ہے ابھی تک تو ایک سال سرکار نے گزار ہی لیا ہے آگے کیا ہوتا خاص یہ دیکھنے والی بات رہے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان سٹوڈیو میں جڑ چکے ایک نئے پینل کے ساتھ ہم آپ کو انٹری دیوز کر آتے ہمارے ساتھ ویدھائک بی جی پی کے ہیں آشیش شرمہ جی آشیش آپ کا سواغت ہے ہمارے ساتھ آنند تاران جی جڑ گئے کانگریس پروکت آنند میں نہیں آتا لیکن گرامین کو تر ادیو یہ ایک بڑا ڈیپارٹمنٹ ہے خاص طور پر جب بھارت اور مہدھ پردیش جب گاؤں میں بستا کہی جاتی بات تو اس ویباق کو لے ایک سال میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنا بدلہ آپ نے محسوس کیا خاصیت گنا چاہیں دیکھئے کانگریس نے جو بائدے کیے تھے سو سے زیادہ بائدوں پر عمل کر چکی ہے جو ہم نے بچن دیئے تھے بچنوں پر چل رہے ہیں لگتار چل رہے ہیں اور جو پندرہ سال کا بھارتی جنت پارٹی کا ساسن تھا اس میں جس طرح سے گھوشنا ہے گھوشنا کرتے جا رہے تھے اس کو ان سب باتوں کو دیکھ کر جس طرح سے کمال ناد جی اپنا پورا سمائے منترالہ میں دے رہے ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کمبیرتہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اپنا پورا اس پر تیار کر رہے ہیں سال بھار میں جو جو جروری آوش اگر اتنی بڑی گھوش جو کی پورے نہ کی مدد پردیس نہ ہندوستان پورے بیڑھ میں اس کے لوگ گمبیرتہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنے کرج میں لادہ مدد پردیس کس طرح سے اس بات کو کرے گا لیکن آدھرنی کمال ناد جی نے جو گمبیر کرنے میں ان کا کوئی سانی نہیں جس طرح سے نیرنے لینے کی ان میں چھمتا ہے کس طرح سے نیرنے لیا جاتا ہے تو نشطی روپ سے کٹیر ادھیوگ اور یہ سب ادھیوگ بھی ہمارے اس میں ہیں لیکن سب سے پہلے کسانوں کا کرج معاملہ تھا اس پر کام کیا گیا اور پہلی اور دوسری جو لائن پہ چل رہے اور آنے والے سمجھ میں کسانوں کا پون روپ سے کرج ہم آپ کریں گے کسان والا ٹاپک جو کٹیر گرام ادھیوگ شلپ کار ہیں جو کھادی کا کام ہونا تھا آشی جی آپ بتائیے ہر شی سے آپ نے کبھی لائم لائٹ میں نہیں رہتا ہے میں نے جیسا کہا لیکن پھر بھی بھاب تو ہے اندھکاری بھی ہیں سیلیری بھی بٹھ رہی ہوگی اور یوجنائی بھی ضرور بنی ہوگی کام کتنا ہوا آپ کی نظر میں دیکھ میرے خیال سے یہ سرکار کے اول اپنا سمجھ پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے مجھے کہیں سے بھی سے ایک سال میں اسی کوئی پرگتی ملت پردیش میں نہیں دیکھی فیزیکل بھی وکاس کے معاملوں میں بھی اور جسے کہیں جنتہ کی سنتوستی کے معاملے میں بھی یہ سرکار جن مددوں پر بنی تھی یا جن مددوں کے قرار جنتہ نے سرکار کو چہین کیا تھا ووٹ دیئے تھے اکہ دکہ مددے چھوڑ دیئے جائیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سرکار ان کاموں کو بھی نہیں کر پائی ہے جن کے لئے پراتھ مکتہ سے انہوں نے ووٹ مانگے تھے کسان کرج معافی اگر مدد پدیش میں دو لاکھ تک ہو جاتی تو میرے خیال سے کسی کسان کو آتمتیا کرنے جیسا گھرنیت کار نہیں قدم نہیں اٹھانا پڑتا لیکن مدد پدیش میں کسان آتمتیا کرنے کسانوں کو دو ہزار اٹھار سے فسل بھیما یوجنہ کی راشی نہیں ملی ہے جو پراکرت آپداؤ میں اتیو رشتی سرکار نے دس دن میں کرج معافی کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ ایک سال پورا ہونے پر دو لاک تک کا کرج معاف نہیں کر پائی تو پھر کیا یہ سرکار 6 وچوتر پرشنیٹ راشی سمیسیمہ میں دے پائی اور اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار نے کوئی ٹھوس کام پچھلے ایک ورشوں میں نہیں کیا آپ آج دیکھ میں وپس کے نجری سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ اور ہم سب لوگ پرتی روزگار چھوٹا روزگار جو اپنا چلاتے تھے خود جو ہم کلا کار بھی کہتے ہیں جو ہست شلپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے سرکار نے کچھ کیا نہیں کیا کیا ہم کو بلایا نہیں تو پہلے آپ کو پتا ہوگا شیوراج جی کے سمیں پنچایتیں لگتی تھی کام کرنے والی بھائی سے لے کر ڈرائیور پری چالک تک کو کیش کرتن کرنے والے تک کو شیوراج جی نے یہاں پر بلایا ان کے وکاس کی یوضنائے بنی اور کل ملا کر ہر ورگوں کے وکاس کی یوضنائے شیوراج جی نے بنا کر ان ورگوں کے اتھان کے لئے کام کیا لیکن پچھلے ایک ورش میں کٹیر ردیوک سے لے گرامین ہست شلک کو لے کسی بھی چیتر میں مجھے کوئی کام جمین پر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دی نا کوئی ایک سال میں جو ہم خود منتری کا ریپورٹ کار جب دیکھ رہے تھے تو منتری خود وہ ایزنڈا نہیں بتا پایا کہ ہم ایک سال میں اس department کو کہا لے کر جائیں گے دوسرا یہ جو تین چیزیں جو آپ کی انٹرنیشنل بران جو آپ خادی کا ڈیفرنس آپ کو دیکھ نا ہے تو مدد کہاں سے ٹپرے سے خرید رہے ہو آپ وہ میں سینٹر کہ مجھے بتا کہ نیو مارکیٹ میں اتنا بڑا سٹور ہے اور اتنی ویرائیٹی ہے اس کے باد اب آپ یہ ڈیفرنس بتاتا ہے کہ آپ کی پراثمکتہ کیا ہے سوال یہ کہ مرگنینی آپ کا ایمپوریم پیشلی گورنمنٹ کے دہن ہے آپ نے ایک اچھی بین جو برائن ایمیز آپ کی تھی آپ نے اس کو مرگنینی کے جریئے آپ نے انٹرنیشنل لیول تک لے گئے لیکن خادی کو آپ کھاں لے کر جائیں کوئی اس کی تیاری مجھے تو ان کے ایک سال کے جو کلینڈر انہوں نے اپنا بتایا جو اپنا ریپورٹ کارڈ بتایا مجھے اس میں جیرو دکھائی دیا اس میں کہیں نہ وزن تھا اگے کوئی تیاری تھی باقی کانگریس کیا جانتی مجھے بکلانان جی دیکھ آپ نے بولا پیشلی سرکار مرگنہ نہیں والی بات آپ نے کی مرگنہ نہیں کوئی آج کی ہے کئی سال ہوں چل رہی ہے آپ نے پیشلی سرکار دور ایسا کچھ بارے میں بھی بات کروں آدھانی ویدھائک جی بولا روڑوں کی حالت تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کس مانک روڑ بن بھائی تھے ہم تو نے صدار چالو کر دیا ہم نے بھرسات بندی چالو کر دیا آپ دیکھ لیکن بات آئی گی تو بات تو کرنا پڑ چلکار کو نہ دیکھ ایک بات بات سب سے پہلے ان کا کام ہے کسی بیواغ کا کام نہیں ہو رہا تو منتری جی سے چرچہ کریں ان خود بات کرنے چاہیے منتری بہت سرال سرال سانت بیقی بیقی بیابارک بیقی کام کو انجام دینے والا بیقی پی پی سب خود اس بارے میں جن پری دی ہیں جس چھتر بہت ہیں ان کی پرات میں اپنے کار کرتا ہوں کی جنت ہے اس کے پردی کام کرنے تھی وہ کہاں تھے ان کو دیکھنے چاہیے کہ ایک سال تک وہ کیا کرتے رہے چھلے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ویباک منتری نہیں دیکھیں گے کیون کیون نہیں منتری کا کام تو ہے وہ تو کرے گئی لیکن یہ کتنی بار منتری سے ملے انہوں نے کتنی یوزناو کی بات کری کیونکہ جی گرامین چینر میں آتے ہیں اور سجاک پرے رہی منتری ہماری نہیں سنتا وہ ویپاکشی پارٹی کی کیا سنیں گے یہ ستھی ہیں مدی پردیش میں ایک سال کا جشن منا رہے ہیں بتائی اور کام ایک گناہ نہیں پائے کہ ایک سال میں گرامین کٹی ردوگ جیسا بڑا بی بی ہوا شہد اتپادن بڑھانا تھا دیکھ 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 آلوش نہ کر بہت اچھی بات ہے میں تو بول رہا آدھ بی بی پوچھنا چاہیتا ہوں بی 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 ملے میں آپ کی سوکار کے کم دس منتریوں سے ملاؤں اور سنی سنی اس منتری کی ملاؤں اگر ہمیں ایک سال میں دس منتری نمبر مل رہے اور آپ کے دورہ مل رہے نشیط روپ سے ہمارے سنی سپلی سپلی میں نہیں یہ بھی سممان کی بات ہے تین نمبر آدھ ایک سال سال میں نمبر چلی نمبر دینا چاہیں گے آپ یہ بھی لیے مام لائے نمبر دینا چاہیں گے اس کے بعد ہم بڑے ویشہ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے سبھی بھاگ بلکل بھی آج کے سمیہ میں نہ تو کھل کے کام کر پا رہے ہیں مانتریوں کی سرکار کی جی 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 میں لگے ہوئے ہیں جس کے لئے یہ بھی گرم کر سکے اور ہم بھی کہ سکے سکے آگ ہم مدھے پردیش کے سب سیکنڈ پوزیشن کا ویبھاگ جسے مانا جاتا ہے گری ویبھاگ چرچہ کریں جس کی سب اپرادھوں کو روکنے کے لئے کڑے قدم اٹھائے جائیں گے یہ وعدہ تھا وچن پتر میں انہوں نے کہا کہ کتنے ویبھاگ ان کے چرچہ چل رہی تھی مہارشت میں جو کانون جیلوں میں سرکش ویوستہ مضبوط کی جائے جیل سے قیدی بھاگ جاتے جیلوں کو بھرشتہ چار سے مکت کیا جائے گا گوالیر جیل میں دورے میں ہم نے پیسی تقنیقی ماں بیدیالوں میں e-library وائی فائ ڈیٹل نیٹور کی سویدہ اپلبد کرائیں گے یہ کہا گیا تھا لیکن ہوا کیا یہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا وعدہ ایک اور تھا آرثی روپ ہوا کیا ہم آپ بتائیں گے وعدے ایک اور تھے مبردیش کے نئے ادیوگ میں بیروزگاروں کو روزگار دیں گے ستر فیصدی کی بات کمال ناجی نے کی ہے لیکن وہ کتنا عمل میں آپ آئے گا یہ دیکھنا باقی ہے بیروزگاری بھتتہ یہ سب سے بڑا جوک سابیت ہوا یو بیروزگاری بھتتے کا اب دعوے پر آتے جو منتری جی نے اپنا ریپورٹ کارٹ پیش کی اپرادوں میں گراب آئی بڑے اپرادوں میں آر اوپیوں کی گرفتاری جلد ہوئی اس کے علاوہ بتائیے مجھے کیا ہوا مافیا راج کے خلاف چون پولیس کرمیوں کو ویکلی آف دینے کی شروعات ہوئی لیکن حقیقت بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کتنے پولیس کرمیوں کو ویکلی آف مل پاتا ہے دیا گیا ستر فیصدی لوگوں کو روز گار دینے کا لیکن وہ کیا واقعی عمل میں آف آئے گا یہ بڑا سوال ہے حقیقت اب بتاتے آپ کو ہاں دیکھیں تینوں پوائنٹ اپنے رکھیں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ کی چوک کہا جارہ کہ آپ پہلے ڈھول با جانا سیکھ دھو راک سیک پھر آپ 4,000 روپیہ دیں گے فاسٹ وی کوٹ کا کوئی گٹھن ہوا نہیں ہے دیکھیں بہت سارا یہ جیتنا بڑا ویبھاغ ویبھاغ پانچ ویبھاغ ویبھاغ لے کے ایک بالا بچن جی کے پاس ہے تقنیقی شکشہ میں ویاب آتا ہے ویاب کی دہلی سے سرکار بنی یا سرکار ایسے مکھ منتری کی ہے جو ناکیول کمجور ہے بلکہ وہ ایک طرح سے قائر بھی ہے جس ویاب پر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جیل بھیجیں گے ماسٹر مائن کو ماسٹر مائن شبد یہی سے پنپا تھا اور ماسٹر مائن ویاب کا جیل تو کیا گیا رو چائے ان کے ساتھ جروع پی لیتا ہے تو آج تک انہوں نے ویاب پر نہ ویاب کو بند کیا بالا بچن دی کہ انڈر میں تقنیقی شکشہ بھی ہے نہ انہوں نے اس کو جولائی میں منتریوں کی سب کمیٹی بنائی کی ویاب کی جانچ کرے گی آج تک اس کمیٹی نہیں بیٹھک نہیں کری کوئی اس کی جانکاری باہر نکل کی نہیں آئی بالا بچن کی کوئی بلدی میں آپ بتاتا ہوں بالا بچن جی کے گرہ ویواغ میں چار سو گھر مکہ جانچ ریپورٹ پہ بالا بچن جی کاروائی نہیں کر پا رہے اس کے علاوہ مدد بلش میں ہانی ٹرائپ کا جو معاملہ تھا آپ نے جکر کیا آپ یہ دیکھئے کہ ہانی ٹرائپ میں جی سونی کو دھنواد دینا چاہیے کہ جو جو چل رہی معاف اخلا اس کی دین جب وہ ایک بڑے بابو کو اجاگر کرنے والا تھا تب جا کے انہوں نے اس پہ کاروائی کری ہے اس سے پہلے دس مہینے کی سرکار میں ان کو یہ نہیں پتا چلا کی جی تو سونی کی اوی نرمان ہے ہم جلے میں کلیکٹر کمشنر سمباغ ایک تو بیٹھاتے ہیں سب سینئر آئیس ہوتے ہیں کیا ان کو اتنی تنکھا دینے کے باوجود ان کو صحیح غلط نہیں پتا وہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے ان دور میں آج پورے بھوپال میں گوالیر میں سب جگہ آپ ڈرائیف جلا رہو چھوٹے چھوٹے جا کے منتری کا فون آتا ہم لوگ بہت اچھا کام کریں گے اور ابھی ایک سال کا سمیں اب ایک سال کی اپل لفظی سن لی شیور جی کو آپ نے ہمیشہ آروپ کے گھیرے میں رکھا ان کے ورد آروپ پتر جاری کیا آروپ پتر میں وچن پتر پہ تو آپ بات کرتے آروپ پتر ایک بتا دیجئے آپ نے کیا کیا ایک بھی منتری مکہ منتری آروپ پتر پہ بات نہیں کرتا اشوک ونوال پرمک سچیف مکہ منتری شیور تھے آپ نے ان کو لے لیا ایسے تمام بڑے کئی ملائی دار ادھکاری رہے وہ سب آپ کے ساتھ بیٹھے رہے اور یہ وہ آدھکاری ہیں جو بھاچپا میں بھی رہے تو آج کی ریٹ میں آپ کیول یہ مانتے ہیں کہ جو راجنیت ورگ ودھائی جن پرتین دی کیا کیول وہی غلط نرد لیتا رہا یہ جو آدھکاری دن کے ہستافشن فائلوں میں ان کو آپ نے ساتھ رکھ لیا کرشی بیواغ راجنیت شہو جار جی کہ پانچ ساڑھ پانچ سال رہ آپ نے ان کو دوگ دے دیا آپ کے مکہ مندری کہتے تھے کہ ہم ان ویسٹر میٹ نہیں کریں گے آپ نے بنا دی آپ نے کہ بند کریں گے ابھی تک بند نہیں ہوا آپ کی جو سرکار ہے آج ایک سال پورا ہو گیا ایسا کوئی کاری بتا دے جس سے جنت خوش آج آپ کیول پہلے آروپ لگتا تھا شیورادی ایونٹ مینجمنٹ مکہ میں دریئے آج کی ریٹ میں آپ دیکھیں سب جگہ کیول یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا جنت نہیں بتا رہی ہے دیکھ ایک ان کا جنائیو گٹھت ہونا تھا جنائیو میں نے کہا تھا کہ جج کو بھی ہم لے کے آئیں گے لیکن جنائیو کا گٹھن نہیں کیا ابھی حال میں دیگوی سنگھ بلکل یہ سب چیزیں ہو سکتی تھی لیکن آشی جی پہلے آپ اپنے اور دو چھار پوائنٹ آپ جوڑ دیجئے گرہ جیل جیل جیسے گمبیر وشائے ہے اور ایک مندری پہ دیکھیں کتنا برڈن ڈال رکھا ہے لیکن پھر بھی کو سجا تک پہنچانے کے دوران اسے رود رکھنے والا جیل کی جہاں تک ہم بات کریں جیلوں میں جو برشتا چار ہوتا ہے جو بندیوں سے پیسہ لیا جاتا ہے اس کی گھٹناوں میں بلکل بھی کمی نہیں آئی ہے جہاں تک بات ہے پولیس کرمیوں کو نے کہا مجھے جمین پر کئی ایسا نہیں دکھا کہ کوئی پولیس کرمی نے کہا ہو بھائی ساب میں دو دن کی چھٹی مجھے مل گئی ہے جہاں تک بات ہے کہ پولیس نشپک شوکے کام کرنا چاہیے وہ مجھے مد پردیش میں دیکھنے کے لئے نہیں مل رہا ہے مد پردیش کی پولیس چونکی جتنے بھی ادھکاری ہیں ٹی آئی سے لے کر ایس آئی ایس آئی اس طرح کے یہ سب اس بات سے بہیکراند ہو رہے ہیں کہ ہم نے کسی کانگریس کے کارکرطہ کا انسونا کر دیا تو ہمارا تدکار ٹرانسفر ہو جائے ہو رہا ہے لگاتار اس طرح کے ٹرانسفر کے کارن میں مجھے کئی سارے ایس ٹی آئی اور ایس آئی اور ایس آئی ملے ہیں جن کے 3-3-4-4 ٹرانسفر پچھلے 10 مہینے میں کر دیئے گئے ہیں اور یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ کانگریس کی نئی سنے گا اس کو جانا پڑے گا یہ سوست سنکیت نہیں ہے کانگریس کے جتنے نیتا ہیں اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے جو پٹھے ہیں وہ اس سمیں انہتک گتیویدیاں اپنے اپنے چلا رہے ہیں سٹھے جوئے کا کاروبار بہت تیجی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہنا میں چاہتا ہوں کہ پہلے پولیس شیوراج سرکار کے سمیں بھی ہم نے دیکھا پولیس کے جو بڑے بڑے ادھکاری ہوتے تو ان کو فری ہنڈ دیا جاتا تھا کہ اپنے جلے میں عوید گتیویدیاں ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں NCRB کی ریپورٹ دیکھ لیتے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پوائنٹ اپنے ریپورٹ کارڈ میں منتری جی لکھتے کہ اپراد کم ہو گیا پردیش میں دیکھئے ابھی اسی جی نے ایک چین ہوتی ہوتی